بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدے ایک طرف اسلامباد میں ہونے والی ہماری پاور پولٹکس ہے اور دوسری طرف بلوجستان کا شہر کوئٹہ ہے جہاں پہ اس وقت گیارہ غریب مظلوم ہزارہ مزدور جو ہیں ان کی لاشوں کے ساتھ ان کے لواکین ایک مزہرہ کر رہے ہیں تو اس وقت اسلامباد میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اسلامباد میں آپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کو بہت جلد فرق حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپوزیشن ہے یہ خود فارغ ہو چکی ہے لیکن جو ہزارہ مزدور ہیں ان کی بات بہت کام لوگ کر رہے ہیں تو آج ہم یہ بات تو روز کرتے ہیں آج بھی کریں گے کہ جو آپوزیشن کہتی تھی کہ جنوری تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو جنوری تو آ گیا اور حکومت ختم نہیں ہوئی لیکن ہم آج گفتو کا آغاز ان مظلوم ہزارہ برادری کے لوگوں سے کریں گے جو بلوجستان میں رہتے ہیں اور وہ وہاں پہ ختم ہو رہے ہیں یہاں پہ حکومت تو ختم نہیں ہو رہی لیکن ہزارہ برادری جو ہے آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری ہے آج ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب آہ وزیراعظم کے معاون خصوصی ہیں اور آہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے جناب میاں جوے لطیف صاحب ان سے تو ہم پاور پولٹکس پہ بات کریں گے لیکن ہزارہ برادری جو ہے اس کی ٹریجری پہ بات کرنے کے لیے ہم آپ کو کوئٹہ لیے جلتے ہیں وہاں پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں جناب سلمان اشرف صاحب ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلمان اشرف صاحب سلمان اشرف صاحب آپ اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ہزارہ برادری کا دھرنا چل رہا ہے اور وفاقی وزیر داخلہ شیغ رشید صاحب بھی پہنچ گئے ہیں کوئٹہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہزارہ برادری کے لوگ ہیں جو لاشوں کے ساتھ دھرنا دے رہے ہیں یہ صبائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر رہے اور وزیر داخلہ کو اسلامباد سے ٹریول کر کے کوئٹہ کیوں جانا پڑا ہے میر صاحب میں اس وقت مغربی بائپاس پہ موجود ہوں جہاں پہ پہلی بار نہیں اسے پہلی بار بھی ان کی صورتحال پہ ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ صبائی حکومت سے وہ بات کیوں نہیں کرتے تو اب سے کچھ در قبل تین صبائی وزراء یہاں آئے تھے جنہیں یہاں سے ناکام لوٹنا پڑا ہے ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور یہ جو یہاں پہ بیٹھے میں ہیں لوائکین اور جو جرگے کے لوگ انہوں نے انہیں سمپل الفاظ میں یہ کہا کہ اگر آپ کل آ جاتے بروقت آ جاتے تو کمام صورتحال دیکھی جا سکتی تھی آپ سے بات کی جا سکتی تھی لیکن ابھی ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ سے بات کی جا سکے اور وفا کی وزیر داخلہ آئیں گے ہم ان سے بات کریں گے سوری اچھا اچھا یہ سلمان صاحب یہ بتائیے یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت یہاں پہ دھرنا چل رہا ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کا تعلق کیا کسی خاص سیاسی جماعت سے ہے یا یہ عام لوگ ہیں یہ یہاں پہ جو دھرنا ہے وہ ایم ڈیو ایم کی جانب سے یہ سٹینج سجائے گیا تھا لیکن بعد ازان جو مچ واقعے کے شودہ تھے ان کے لوائکین اپنی میتوں کے ساتھ کہاں پہ آئے ہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ شریک ہو رہی ہے جس میں خواتین بچے بڑے سب شامل ہیں اس سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے کس آہ آہ مذہبی سائٹ سے ان کا تعلق ہے وہ سارے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس دھرنے میں بیٹھے میں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان لوگوں کے مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے وہ اپنا دھرنہ یہاں سے ختم نہیں کریں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پہنچے ہیں یہاں پہ وہ آئیں گے وہ یہاں پہ ان سے بات کریں گے اگر ان کے مطالبہ تسلیم تو وہ یہاں سے اپنا دھرنہ ختم کریں گے بسرورت دیگر وہ اپنے تجاج جاری رکھیں گے اور اپنے شودہ کو تدفیم نہیں کریں گے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آہ یہ بات درست ہے کہ یہ جس جگہ پہ یہ یہ واقعہ ہوا ہے گیارہ مظلوم جو ہزارہ برادری کے مزدور تھے ان کو زبا کیا گیا یہاں پہ کوئی پہلے ایک ایف سی کی چیک پوسٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ قتل کرنے قتل عام کرنے میں ان کو آسانی ہوئی ہے جی اس حوالے سے جو دعویٰ کیا گیا ہے ایم ڈیولو ایم کے سابق رکنے صوبائی سمبلی آغا رضا انہوں نے جو ہم سے بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ جو وہاں پہ صورتحال تھی کہ وہاں پہ بازابتہ طور پہ سیکیورٹی فورسز کا حسار تھا وہاں ان کی چیک پوسٹ تھی جسے کچھ روز قبل ہی وہاں سے ہٹایا گیا جس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ اس تمام صورتحال میں جو ان کے تین مطالبات تھے آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی اس کا کہا کہ صوبائی حکومت مصطافی ہو جائے فیڈل گورنمنٹ ان کے ساتھ یہاں پہ آکے مذاکرات کرے وزدائیں ان کی عشق سوئی اور گل جوئی کرے اور تیسرا ان کا ایک کہہ رہا تھا کہ جوڈیشن جو یہاں پہ کمیشنر اسے قائم کیا جائے تاکہ اس واقعے کی مکمل جوڈیشن انکوائری ہو اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں ان کا کردار تائین کرتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لے جائے سب سے ایم پائنٹ ان کا یہ تھا کہ کوئٹا اور گوشتان بھر میں جہاں بھی سیکیورٹی کے نام پر ایف کوئی تائنات کیا گیا ہے اس کی استبداد کار اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ اب اتنی موثر نہیں رہی جتنی ماضی میں تھی یا تو اس کی جو کارکردگی ہے اسے موثر بنایا جائے یا پھر انہیں دوبارہ واپس بھی جوا دیا جائے اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس میں اس کی ذمہ داری تو قبول کیا ہے ایک کارادم تنظیم نے جس کا جو دائش کے نام سے مشہور ہے تو یہ بلوجستان میں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت جب یہ خبر آئی تھی کہ یہاں پہ دائش موجود ہے تو اس وقت کے وزیرے داخلہ تھے چوئی نسار صاحب انہوں نے تردید کر دی تھی تو کیا یہ آہ آہ ماضی قریب میں دائش کی بلوجستان میں موجودگی کی کوئی کوئی ثبوت آہ موجود ہے یا نہیں موجود جی میر صاحب اس حوالے سے ہم نے بہت سے واقعات رپورٹ کیے ایون کے کانون نافذ کرنے و ادارے کے الکاروں نے بازابتہ جب پریس کانفرنس کی یا اپنے پریس نوٹ جاری کے پریس لیزز انہوں نے اس کو خود ایڈمٹ کیا انہوں نے مخلف اریاز بلوجستان کے وہاں اس کی موجودگی کے بازابتہ طور پر بیانات آن دا ریکرڈ اور آف دا ریکرڈ دیئے ہیں اس حوالے سے جب ہماری ان کی بات ہوتی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیونکہ نیکسز میں ہے دیگر جتنی کالدم تنظیمیں ہیں بازابتہ طور پر یہاں پہ جس کالدم تنظیم کا آپ نے نام دیا دائش ہے اس کا نیٹورک بازابتہ یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن دیگر کالدم تنظیموں کے ساتھ مل کر وہ اکا دکا کاروائیوں میں یہاں پہ ملوث رہی ہیں اس لیے ان کی موجودگی کے حوالے سے جو ہے انکار بلکل نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے حکومت آن اینڈ آف دونوں صورتوں میں ان کی موجودگی کے اعتراف کرتی رہی ہے جی اچھا یہ آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو یہ جو اس وقت یا آپ کے پیچھے جو آوازیں آ رہی ہیں کیا یہ نوحے ہیں نوحے نوحے ہیں یہاں پہ کیا یہ یا ماتم ہو رہا ہے آج اس وقت جو یہاں پہ آہ ہزارہ برادری کے لوگ یہاں پہ بیٹھے میں ہیں انہوں نے نوحے لگائے میں ہیں اس سے قبل جو آہ مختلف ان کے آہ علماء کرام تھے آئمہ تھے جو ان کی کمیٹی کے ممران تھے ان سے بار بار بات چیت کرتی رہی ان کا کہنا تھا کہ آج کا وقت بھی جو ہے نا ان کے لیے کربلا سے مختلف نہیں اس لیے وہ شہدہ کربلا کی یاد میں مناکدہ یہ جو نوحے ہے وہ لگا رہے ہیں تاکہ جو لوائکین ہے جنہیں غم ملا ہے وہ اس غم میں ڈھوپ کر اپنے غم کو بھول سکیں جی بہت بہت شکریہ سلمان اشرف صاحب بات کر رہے تھے کوئٹا میں اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر کہ ہزارہ برادری اس وقت گیارہ مزدوروں کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ احتجاج کر رہی ہیں اور یہاں پر ایک ایسا مزدور بھی ہے کہ ایسا نوجوان بھی ہے جو چھے بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی جو چھے بہنے ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے اس کی لاش ہم خود اٹھائیں گی کیونکہ ہمارے خاندان میں اب کوئی مرد نہیں بچا ندیم افضل چند صاحب شیخ رشید صاحب کو یہاں سے ٹریول کر کے وہاں جانا پڑا ہے یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کیا وجہ ہے کہ جو سبائی حکومت ہے اس کے ساتھ یہ متاثرین مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور شیخ صاحب کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے یہ پوری جو آپ کی حکومت ہے اس کی ناکامی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں احمد بھائی یہ پیول پارٹی کے دور میں بھی جب ایسا واقعہ ہوا تھا میں خود ایک کمیٹی میں گیا تھا ہزارہ کمیٹی کے درنے میں بھی ہم گئے پھر دوسری دفعہ ہوا پھر راجہ پرویش شف صاحب پرائم میسٹر تھے وہ گئے تھے وہاں کے لوگ سبائی حکومت سے مذاکرات کرتے ہی نہیں کیونکہ ان کا ہمیشہ اب مطالبہ رہا ہے کہ وہاں جو لوگ جس ایکٹیرین وایلنس کو جو پروان چڑھاتے ہیں جو ہوا دیتے ہیں ان کو سبائی حکومت پوچھتی نہیں ہے یہ ماندہ یہ ان کا پرانا میرے کئی لوگوں سے میں ذاتی طور پر ملا ہوں جو ہزارہ کمیٹی سے ہیں یا اور تو یہ ہزارہ بچارے جتنی بھی مضمت کی جائے جتنا افسوس کیا جائے لیکن اب بات تو مضمت سے آگیا ہے کتنے سالوں سے یہ لوگ مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور سیکٹیرین بیس پہ کوشش کی جاتی ہے اس ملک کو ہوا دینے کی اور وہاں پہلے بھی کوئی ایک وہ منگل ہوتا تھا پتہ نہیں کیا نام تھا وہ سریعام پھر رہا ہوتا تھا اس کے اوپر وہ بزار شفیق تھا یا نصیر تھا جو بھی تھا مجھے نام نہیں اس کا سیاد اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو جن کو کوئی نہیں پکڑتا تھا جن کے اوپر وہ الزامان لگاتے تھے تو میرے خیال میں اس وقت اس ملک کو نیشنل ایکشن پلان پہ واپس اس سٹریند کے ساتھ کام کرنے کے ضرورت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ٹھیک کیا ان کے مطالبات ماننے چاہیے شیخ صاحب گئے ہیں تو اچھی بات ہے جلدی ذرا چلے جانے چاہیے تھا اور ان کے مزاکر ان کے مطالبات ماننے چاہیے جو بھی ان کے مطالبات ہیں جایز مطالبات ہیں مظلوموں کے مظلوموں کے مظلوموں کے کیا مطالبات ہیں ان کے مطالبات یہی ہوں گے کہ جو لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں بس قاتلوں کو پکڑے ان کو جب گرفتار کر گیا یہ قانون کا بھی یہی مطالبہ ہوتا ہے آئین کا بھی یہی مطالبہ ہے ماضی میں ایسے واقعت ہوئے نا تو ملزمان گرفتار ہوئے لیکن بھاگ گئے لیکن ہم نے تو اس وقت مجھے یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ وہاں کی ریسانی صاحب کی گورنمنٹ تھی زرداری صاحب سے ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈمی گورنمنٹ فارق کی جائے اور گورنر رائے لگ گیا تھا انہی ہزارہ کمیونٹی کے قتل کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں جتنی بھی مظمت کی جائے اور میڈیا کا بھی حق ہے کہ اس ایشو پہ ایسے طریقے سے ڈسکیشن کی جائے کہ کم سیکٹیرین جنگ سے بات جائے اس ملک کا یہ بنیادی چیزیں یہ ایسی انگاری ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے جویل لتین صاحب کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ جو دائش ہے اس نے ان کو کیوں ٹارگٹ کیا ہے اگر انہوں نہیں کیا ہے کیونکہ دائش نے یہی کچھ جو ہے وہ عراق میں کیا انہوں نے وہاں پر بھی فرقہ ورانہ لڑائی کی کوشش کی اسی کی اسی طرح کی کوشش وہ افانستان میں کر رہے ہیں اسی طرح کی کوشش انہوں نے شام میں کی ہے اب وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں حامد محیر صاحب اس سے پہلے بھی پاکستان میں فرقہ باریت کے حوالے سے دہشتگردی ہوتی رہی ہے اور اس وقت کون سی ایجنسیاں قبول کرتی تھی کون سی دہشتگرد تنظیمیں ان واقعات کو قبول کرتی تھی یہ بھی آپ کے علم میں ہے بعض قاتل ایسا ہوتا ہے کہ ڈریکشن چینج کرنے کے لیے سمت چینج کرنے کے لیے یہ ایسے بیانات مختلف ایجنسیاں یا ملک دشمن قوتیں دلوا دیتی ہیں تاکہ آپ اصل جو ملزم ہے وہاں تک نہ پہنچ سکیں مگر یہ جو واقعہ ہے حامد میر صاحب یہ پاکستان میں بڑی اچھی بات کی مجھے اچھا لگا ندیم افضل چند صاحب کا یہ اطراف کرتے ہوئے کہ وہاں وزیر داخلہ کو پہلے جانا چاہیے تھا جہاں انہوں نے یہ اطراف کیا کہ سبائی حکومت سے وہ متاثرین مذاکرات پہلے بھی نہیں کرتے جب ایجنسیوں کو پتا ہے حکومت وقت کو پتا ہے تو کیوں دیر کی گی تین چار دن لیٹ کیا گیا ان کو پہلے جانا چاہیے تھا یہاں تو پریس کانفرنس کر لیتے ہیں وہاں جا کے کرنی چاہیے تھی مگر اب میں یہی کہوں گا کہ وہ پاکستانی ہیں وہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو یا کسی اور کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو جو پاکستانی ہے اس کا تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے بھلے وہ پیپس پارٹی کے دور میں کوئی واقعہ ہو مسلم لیگ کے دور میں کوئی واقعہ ہو یا آج کے دور میں کوئی واقعہ کیوں نہ ہو اچھا اب ایک سوال ہے بڑا ہے میں یہ اس وقت پاکستانی قوم کو ان دہشت گردوں اور قاتلوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے یا حکومت اور آپوزیشن کو ایک دوسرے کے خلاف جہاد کرنا چاہیے بڑی اچھی بات کی ہے حامد میر صاحب آپ یہ دیکھیں دو ڈھائی سالوں میں کیا پاکستان میں آئین قانون نام کی کوئی چیز ہے آئین قانون کی کوئی عمل داری ابھی بھی ہم جو بلوچستان کے یا جو واقعہ ہوئے اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی کو دیوار میں چن دیں گے اور اس کے بعد بھی اس سے یہ توقع رکھیں گے وہ آئین آئین کہتا رہے اور اس کے سامنے آئین کا کھلوارڈ ہوتا رہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کسی شخص کا مطلب اس کو سزا دینا اس کو عذیت دینا تو دور کی بات آپ آئے دن روز اس کی کردار کشی کرتے رہیں اسے کیا آپ سنیں گے اور میں نے جو جہاد والی جو بات کی ہے وہ میں نے ایسے نہیں کر دی کل آپ کی پارٹی کا جلسہ تھا ساؤت پنجاب میں وہاں پہ پاکستان ڈیموکریٹک بومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے جہاد کا اعلان کیا ہے کوئی سیاسی اعلان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے خلاف ہم شرعی جہاد کا اعلان کرتے ہیں الفاظ کیا تھے ان کے ذرا سنیں ہم نے ان کے خلاف جہاد شرعی کا اعلان کیا ان کے خلاف میدان میں اترنا تحریک چلانا جدوجہت کرنا آئین کے دائرے میں قانون کے دائرے میں میدان میں اترنا یہ صرف سیاسی تحریک نہیں ایسی حکومتوں کے خلاف اس کو شرعی جہاد بھی قرار دیا اور یہ میں وہ الفاظ اسے مال کر رہا ہوں کہ جہاں پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اب اب جویل لطیف صاحب اگر میں کہوں کہ یہ تو آپ کی سیاسی لڑائی ہے تو میں تو صحافی ہوں تو میں تو آپ کی اس لڑائی میں یا جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تو میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں نہیں حامد میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب مدینہ کی ریاست کا آپ ذکر کریں گے تو آپ اس میں جو ڈھائی سالوں میں آپ گل کھلا رہے ہیں اس کے بعد کیا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس حکومتے وقت کے خلاف لڑنا یا اس کو ہٹانا جہاد ہے وجہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں لوگوں کی چھت اڑ گئی ہے آپ اور آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ندیم افضل چند کے خلاف جہاد کریں گے تو کل کو یہی جو ہزارہ کمیونٹی کے قاتل ہیں کل یہ آپ دونوں کو اور پھر مجھے بھی یہ ٹارگٹ کریں گے یہ ایسا ہی آپ ننکانہ میں آپ نے جلسہ عام میں آج کے وزیر داخلہ سے سنا ہوگا عمران خان کی موجودگی میں اس نے یہ کہا تھا مار دیو مر جاؤ کوئی چیز چھوڑو نہ کیا اس وقت رائی وینڈ کے باہر کھڑے ہو کر جاتی عمرہ کے باہر کھڑے ہو کر جلسہ عام میں لوگوں کو جب اکسایا جا رہا تھا کیا اس وقت آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی ندیم عبدالچان صاحب اب معاملہ جہاد تک پہنچ گیا اس کا ذمہ دار عمران خان ہے دیکھیں اس ملک میں بڑے بڑے مولویوں نے عورت کی خبرانی کے خلاف بھی فتوے دیئے آج ایک عورت لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کے جلسے بھی کر رہے ہیں ان کے کیا فتووں کی یہ جو فتوے ہوتے ہیں نی جو سیاست ان فتووں کی کوئی امیت نہیں اور اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ بھی اپنے سٹوڈنٹس کو کھائیں یا کسی اور فرقہ واریر کی طرف جائیں یا چاہد ریاست کا کام ہے یہ کسی انڈویجیول کا یا کسی سیاسی جماعت کا کام ہی نہیں ہے آپ ٹھیک ہے آپ پولٹیکل جدوجید کا نام دیں آپ سیاست کریں آپ نعرے لگائیں لیکن کسی آئین اور دہرے کے اندر رہتے ہوئے اور میرے خیال میں کہ اب وہ شاید مولانا کی فرسٹریشن اس لیول پہ پہنچ گئی ہے مجھے نہیں امید تھی کتنے ساتھ تکرکل انہوں نے اور بھی ایک دو بڑی قابل اعتراض باتیں کی ذاتیات پہ عملے کی انہوں نے میرے خیال میں سیاست کو سیاست کی حد تکی رہنے دیں اور آپ اپنی نظریات نظریات کا پرچاہ کریں نہیں لیکن یہ سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے کا مشورہ صرف آہ اپوزیشن کے لیے یا حکومت کے لیے بھی سب کے لیے سب کے لیے تو حکومت جو ہے وہ تو نہیں حکومت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ رواد چل پڑا ہے تو یہ غلط ہے اس سے پہلے بھی جب بھی یہ رواد چل پڑا ہے کس نے فائدہ اٹھایا ہے کبھی پھر حکومت اور اپوزیشنیں چینج ہو جاتی ہوتی ہیں ڈیسک چینج ہو جاتے ہیں لیکن فائدہ آرٹی میڈی نقصان یا پولیٹکس کا یا آئین کا ہوگا یا اداروں کا ہوگا یا فائدہ کسی اور کو ہوگا تو آپ اگر تاریخ پڑھ لیں مولانا تو کئی دفعہ درنے دے چکے ہیں کئی دفعہ سیاسی تحریکوں کا ایسا بن چکے ہیں اور کئی دفعہ ہم تو خیر سٹوڈٹ ہیں یہ ہم سے سینئر لوگ ہیں میرے خیال میں ابھی بھی پتہ نہیں کس کے اشارے پہ یہ کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو نہیں پتا نہیں کوئی انٹرنیشن اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے جس طرح اس ملک کو سٹیبلٹی سے دور اٹھایا جا رہا ہے ایک طرف قتل و غارت ہو رہی ہے ایک طرف اسامہ ستی کا دن دیارے جس طرح واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر اور مندر کا جلنا اسامہ ستی کو مندر کا جلنا پشاور کے کے اندر اور آج یہ ہزارہ کمیونٹی کا یہ جو آپ نے آہ پہلے دو واقعات کو وہ پوائنٹ آٹ کیا ہے ایک اسلام آباد میں ایک ایک نوجوان اکیس سال کا نوجوان اسامہ ستی اس کو گولیاں ماری پولیس نے آہ جو مندر کا واقعہ ہوا ہے خیبر پختونخواہ میں اس میں پاکستانی ملوث ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو ملوث نہیں ہے لیکن آپ کچھ بھی کیسے اس ملک کو جو بھی اسٹیبلیٹی کون لے جانا چاہتا ہے صرف اقتدار کی جانگ ہے یہ اگر صرف اقتدار کی جانگ ہے تو بڑا ظلم ہے عوام کے مسائل آ رہے ہیں عوام کو تو اپنا تافذ چاہیے اس وقت ہزارہ کمیونٹی کو آپ کی جمہوریت چاہیے یہ جہاد آپ کر رہے ہیں آپ یہ جہاد آج کرتے کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف جہاد کریں گے مولانا اگر آج یہ اعلان کرتے مولانا اگر یہ اعلان کرتے کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں ایک لفظ بھی نکلا ہے مولانا کے مو سے ہزارہ کمیونٹی کے مظلوموں کے ساتھ یہ کہاں کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان اس نحج پہ پہنچا ہوا ہے اچھا اب اور یہ میں سمجھتا ہوں کس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے آہستہ آہستہ پبلک میں اویرنیس بڑی ہے پبلک میں بڑی اویرنیس ہے لیکن سچی بات ہے کہ اس ملک کے ساتھ اس طرح کھلوار نہیں ہونے چاہیے آجا جبیل لطیب صاحب آہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈیسک چینج ہوتے رہتے ہیں یعنی کہ حکومت اور آپوزیشن کا ڈیسک چینج ہوتے رہتا ہے ہم اتنے سال سے پارلیمنٹ ہاؤس کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ جو اوپر جو پارلیمنٹ ہاؤس میں اوپر جو وزیراعظم کا جو آفس ہے اور نیچے جو آپوزیشن لیڈر کا آفس ہے کئی دفعہ چینج ہو ہے وہاں پہ بندے بدلتے رہتے ہیں بلڈنگ وہی کی وہی ہے تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے یعنی کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ آہ مریم نواز شریف صاحبہ بلاول بٹو عزرداری صاحب اور مولانا فضل الرمان صاحب آپ لوگ تو کہہ رہے تھے یہ جنوری تاک حکومت چلی جائے گی حکومت تو نہیں گئی ذرا میں آپ کو یاد رہا ہوں یہ کیا کیا کہتے رہے ہیں ذرا دیکھیں یہ کیا کہتے تھے اب تحریک چل پڑی ہے ہم ان کو دسمبر دیکھنے نہیں دیں گے جس طرح حکومت آہ گھبرا گئی ہے میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ آہ شاید آہ جانیوری سے بہت پہلے چلتی بنے جانیوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے آہ آہ اے پی سی میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے پہل بہت پہلے کام ختم ہو جائیں گے اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے یہ جانوری تک کے مہمان ہے اسلام باہر میں دیتا ہوا حکومت جانوری تک کا یہ مہمان ہے اب لکھ لو لکھ لو گارنٹی لے لو جانوری میں ہم عمران کو خدافز کہہ رہے ہیں خدافز لکھ لو انہوں نے کہا لکھ لو لکھ لو گارنٹی لے لو جانوری میں ہم عمران خان کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں جانوری آ گیا ہے گارنٹی کتھے گئی آہ حامد صاحب میں گزارش کر دوں کہ ہم نے پہلی منزل پا لی ہے اچھا وہ اس طرح کہ جو ہم کہتے تھے یہ کہا جاتا تھا یہ صرف نواز شریف کا بیانیہ ہے یہ چند جو سرپھرے لوگ ہیں ان کا بیانیہ ہے مگر آج پاکستان کا بچہ بچہ وہی بات کر رہا ہے جو آج سے چار سال پہلے نواز شریف نے شروع کی تھی بچے میں بلاول بٹو زرداری بھی شامل ہے میں وہ تو ایک لیڈر ہے جماعت کا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بٹو زرداری اور نواز شریف کا بیانیہ ایک ہے نہ صرف ان کا ایک ہے بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا بیانیہ ایک ہو چکا ہے اب آج ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دسمبر میں مجھے کھانسی آگئی ہے کوئی بات نہیں گھتا لگ گیا ہے ایک گالہ زم نہیں ہوئی مگر میں حامد مہیر صاحب آپ کو کوشش کروں گا کہ زم ہو جائے یہ بات میں ارز کرتا ہوں کہ یہ پی کے حضم کرنے کی کوشش کرتا ہوں حضم ہو جائے گئے انشاءاللہ بعد یہ ہے حامد مہیر صاحب کہ میں نے جو کہا نا کہ منزل پالی ہم نے پہلی وہ یہ تھی کہ آج جو ہم کہتے تھے لوگوں نے تسلیم کیا کہ اگر آئین کانون کے دائرے میں ہوتی چیزیں ہیں تو یہ مہنگائی یہ سب کچھتا ہوتا آپ نے بھی ایک ڈیڈ لائن دی تھی سنیں جی جوے لطیف صاحب کی ڈیڈ لائن کیا تھی شفقت محمود صاحب کے پاس وزارت جو ہے وہ پندرہ جنوری سے آگے مجھے نظر نہیں آ رہی شفقت محمود صاحب کو گھر آنا پڑے گا لیکن حامد مہیر صاحب میں اس بات پہ قائم ہوں پندرہ جنوری پہ قائم ہے ڈیٹ آگے پچھے ہو سکتی ہے میں ارز کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بغیر کسی اشارے کے تحریک چل رہی ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سوچ آن آف ہو کے کوئی صبح ختم ہو جائے گی آگے پچھے کتنا ہوگا ہاں یہی میکسیمم چند ہفتے یا ایک آدم مینہ آگے پچھے کوئی ہو جائیں گے سینٹ کے الیکشن کے بعد لانگ مارچ کریں گے آپ میرا خیال ہے کہ جو میری ذاتی رائے ہیں میں اپنی رائے دے رہا ہوں کوئی جماعت کی فیصلہ نہیں دے رہا میری رائے میں سینٹ کے الیکشن کے فوری بعد ہونا چاہیے وجہ آپ کل کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائی لاغ ہم ڈائی لاغ کے ہم ہی نہیں ہیں جو آپ کبھی بات کیا کرتے ہیں نا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا وہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ستر سالوں میں یہی سب سے بڑی پرابلم رہی ہے کہ میں نے اپنے لیے سولت دیکھی مگر کسی دوسرے کے لیے میں نے وہ چیز بری جانی تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے بھی ہو آئین قانون کے دائرے میں ہر چیز ہونی چاہیے وگٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہیے یا صرف ایک طرف کھیلنا چاہیے یا چاروں طرف کھیلنا چاہیے اب آجائیں جو ہامد میر صاحب ایک وقفے کے بعد جوہٹ لطیف صاحب سے پوچھیں گے یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں وہ بھائی وکٹ کے دونوں طرف تو ایک اچھا بیٹسوین کھیلتا ہے تو ان کو اچھے بیٹسوین چاہیے یا صرف وکٹ کے ایک طرف کھیلنے مہلا چاہیے مجھے پوچھتے ہیں وقت سے دباہ کیپیٹل ٹاگ میں دوبارہ خوش آمدید ندیم عفضل چند صاحب یہ کہتے ہیں جیسے جیسے لانگ مارچ ہوگا تو اس کے بعد آپ کی حکومت ختم میرے کیا لبین جی اب ان کو واپس اسمبلی میں جس طرح آنے کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اب ان کو پرمنٹی لیجلیشن کی طرف جانا چاہیے ریفارمز کی طرف جانا چاہیے دو سال پیچھے حکومت کے رہے گئے ہیں دو سال کے اندر ریفارمز ہو جائیں خواہ وہ ایکشن کمیشن کیوں نیبز کیوں اکانومی کی اوپر ہوں لوکل گورنمنٹ کی لیجلیشن صوبے کریں اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم لائیں تو یہ اس ملک کے مسائل حل کرنے کی طرف ہم جائے اگر ملک کو مزید اندھیروں میں کلنا چاہتے تو پھر ٹھیک جا رہے ہیں جس طرح جا رہے ہیں پھر یہی رواج اگر چل پڑا ہے تو میرے خیال میں یہاں تک کہنا یہ نظریہ کی بات تو آپ حکومت میں نے آپ کے پرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت چینج کرنے کے لیے کس کو کہا جاتا ہے جب یہ کہا جائے کہ ہم نے الیکٹڈ گورنمنٹ سے مزاقرات نہیں کرنے ہم نے پلوٹیکل گورنمنٹ سے مزاقرات نہیں کرنے ہم نے کسی اور سے کرنے تو پھر نظریہ سے تو آپ وہاں ہی پھر گئے پہلے دن نہیں چارٹ آف ڈیمکریسی سے بھی آپ پھر گئے تو پھر آپ کون سا نظریہ ہے نظریہ صرف اقتدار تک پہنچنے کو نظریہ کہتے ہیں یا واقعی ووٹ کو عزت ووٹ کو عزت تو پھر اس کے لیے تو پھر جینور ریفارمز چاہیے نظام بدلنے کی بات کی جائے نظام کیسے بدلیں نظام دیکھیں نظام پلوٹیکل لوگوں نے بیٹھ کے بدلنا ہے انیس سو تیتر کا آئین جتنے بینیفیشری ہیں نا دیکھیں نظام وہ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ کوئی نظام پارلیمانی سے پرصدارتی نظام کی بات میں نہیں کر رہا بس ٹھیک اچھا کیا نہیں نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا پارلیمانی نظام کے اندر ہی پولٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت آئے ہاں بلکہ ٹھیک وہ یہاں سے نظام بدلنے کی بات شروع کی جائے پھر جوڈیشل ریفارمز ہو عدلیہ کے اندر ریفارمز ہو لوگ کو انصاف ملے پھر دیکھیں نظام چینج ہوتا کیا بات ہے جی اب یہ بتائیں جناب محترم جویل لطیف صاحب یہ وگٹ کے دونوں طرف کھیلنا کیا ہوتا ہے پہلے میں سنوا دوں آپ کو آپ کے پہلے جو الفاظ کی سنائے جی کیا کہا تھا ٹھیک ہے چار چھے لوگ وگٹ کے دونوں جانب اب بھی کھیل رہے ہیں اور یہ لیٹرشپ کو پتا ہوتا ہے ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ پہلے وہ وگٹ کے ایک جانب تھے آپ دونوں جانب کھیل رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دو رائے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ متحد ہے کوئی اس میں دونوں جانب نہیں کھیل رہا کوئی نہیں کر رہا آپ نے کہا کہ کچھ چار چھے لوگ وگٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں مریم نوازشیف صاحبہ نے تردید کر دی یہ دونوں طرف کھیلنا کیا ہوتا ہے حامد میر صاحب میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم جس بات پر اکٹھی ہوئی ہے جس بیانیے پر آج پوری قوم اکٹھی ہے جس بیانیے پر ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئین قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے اب آجیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ندیم حضرت چند صاحب نے بھی بات کی کہ اگر آپ منتخب حکومت سے ڈائی لاغ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منتخب حکومت نہیں ہے اب ڈائی لاغ کس سے کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ فرق ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی اور طاقتور سے آپ نے ڈائی لاغ کرنے ہے تو وہ بھی غلط ہے میں نے آپ نے کرکٹ کی اس طرح استعمال کی تو میں نے آپ سے یہی سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ اسے اچھا بیٹسمن سمجھتے ہیں جو وکٹ کے صرف ایک طرف کھیلتا ہے یا وہ اچھا بیٹسمن ہوتا ہے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے یا جوہل لتیم نے خواج آسف کو جیل میں ڈلوا دیا یہ باتیں کر کر کے آپ کا اشارہ خواج آسف کی طرف تھا چاچا میرے کی ضرور بھیلا میری ارس سن لے میں پھر بھی وہ دوبارہ دور آ دوں بات اپنی میں حامد میر صاحب اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جس جگہ بھوک ننگ پیاس کے باوجود بھی لوگ آپ کے بیانیے پر کھڑے ہیں تو پھر اسی بیانیے پر پوری جماعت لیڈرشپ کو کھڑا رہنا پڑے گا ادروائز کوئی آپ پہ دوبارہ اعتماد نہیں کرے گا میں آپ کو صرف یہ گزارش کرنا جاتا ہوں بڑے عدب سے کہ اچھا بیٹس مین وہ ہوتا ہے جو وکٹ کے چاروں طرف کھیلتا ہے ایک طرف کھیلنا کوئی اچھی بیٹنگ نہیں ہے دو طرف کھیلنا تھوڑی سی اچھی بیٹنگ ہے جیویل جی صاحب آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے ہیں چاروں طرف کھیلنا چاہیے کور میں بھی آن سائیڈ بھی لیٹ کٹ بھی فلک بھی آپ بیٹس مین کی حد تک تو آپ ہی کہہ رہے ہیں مگر ستر سالوں میں جو چاروں طرف ہم کھیلتے رہے ہیں اسی وجہ سے اس انجام کو پاکستان پہنچ گیا ہے اور اگر آج بھی چاروں طرف کھیلنا ہے تو پھر آپ یہ بند کر دیں ہر چیز تو ترقی کا طریقہ یہ ہے کہ صرف وکٹ کے ایک طرف کھیلو میں کہتا ہوں کہ ترقی کا پاکستان کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ آپ کو آئین قانون کی بالا دستی کے لیے کسی سے ڈائلاغ نہیں کرنے چاہیے اگر کسی کو پتا چال گیا کہ آپ صرف وکٹ کے ایک طرف کھیلتے ہیں تو وہ سارے کے سارے فیلڈر اسی طرف لگا دے گا اور ساری باقی سائیڈیں خالی ہو جائیں گی یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ تو اچھی سیاست نہیں ہے پھر آئین قانون کو ختم کر دیں بھائی تو پھر میں ایک بریک لے لیتا ہوں جی بریک کے بعد دوبارہ بلٹیں وکفے سے پہلے جوے لطیف صاحب بتا رہے تھے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا اچھی بات ہے یا صرف ایک طرف کھیلنا اچھی بات ہے چند صاحب آپ کا اس میں کیا خیال ہے آپ بھی خیال ہے آپ بھی بڑے پرانے پلیٹیکل ورکر ہیں نہیں میں اس طرح کو مچور ورکر نہیں ہوں ایم مچور ہی ہوں ابھی لیکن میرے خیال میں ہمارے جو لیڈرشپ پر جو بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے وہی دونوں طرف کھیلتے ہیں اچھا اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ جینون ڈیمکریسی جینون رول آف لار چاروں طرف نہیں کھیلنا چاہیے نہیں اصول تو بندے کیونے چاہیے اصول ہونے چاہیے بندے آپ دیکھیں نا جب آپ چاروں طرف کھیلنا دیکھیں نا جب آپ کرکٹ کی اسطلاح استعمال کریں گے تو میں کرکٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اچھے بیٹس میں ان کو وکٹ کے چاروں طرف کھیلنا چاہیے میں آپ کرکٹ رہے ہیں میں سیاستدان ہوں میں کرکٹ کی اسطلاح نہیں سمجھا اچھا تو سیاستدان جو ہے وہ میچ جو کھیلتا ہے اس میں وکٹ کے صرف ایک طرف کھیلے بڑک سمتی ہے سیاستدانوں میں اصولوں کی ذرا کمی نہیں ہے اقتدار کی کرسی پر ہی نظر ہوتی ہے تو آپ جمیل لطیف صاحب سے اتفاق کر رہے ہیں جو ان کی بات ہے اگر کاش ایسی ہماری سوچ ہو جائے تو میں اتفاق تو کرتا ہوں آج کل تو مسلم لیگ نون کی یہی سوچ ہے نہیں مسلم لیگ نون کی سوچ نہیں ہے چند لوگوں کی ہے مسلم لیگ نون کی سوچ نہیں ہے میں نہیں مانتا مسلم لیگ نون کی سوچ اگر جنرلی ایسی ہو جائے تو پھر بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی پارٹی ہے وہ رول آف لاہ ان کی طرف آ جائے تو میرے خیال ہے پھر علاق سے نہیں سوچ ایسی نہیں یہ اتفاق نہیں کرتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ریفارمز کے لیے جیسا کہ آپ کرتے ہیں ریفارمز کے لیے حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہو جائے گا نہیں حکومت سے مذاکرات پریٹیکل لوگوں کو پریٹیکل لوگوں سے مذاکرات کرنے چاہیے کوئی بالکل دونوں طرف نہیں ہوگا آلٹی میڈلی کرنے پڑے گے تاریخ میں دیکھتے ہیں شہید بی بی نے اور مہین واشیف نے نہیں کیے تھے نصرت بھٹو صاحبہ نے جو بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت جو لوگ تھے ان کے ساتھ ایم آر ڈی میں نہیں بیٹھے تھے پریٹیکل کلاس کو تو آلٹی میڈلی بھائی بیٹھنے پڑتا ہے ایک جناب اس سے بڑی تلخی تو نہیں ہوئی نا کام بازی اتنی تلخی تو اب نہیں ہے نا میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن میں پھر بھی بڑے عدب سے ندیم افصر چاند صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا بھلے ان کو برا لگے مگر بے نظیر بھٹو اور نواز شیف ایک پولیٹیکل حقیقت تھے آج اگر آپ اس کو مازنہ آج کی حکومت سے کریں میں نام نہیں لیتا ایک سکر ایک سکر میری بات تو سن لیے اس طرح نہ کریں میں یہ اس کرتا نہ کریں آپ کا حق ہے مگر مجھے کہنے کی اجازت دیں میں کہتا ہوں کہ کسی طور مناسب نہیں ہے اس لیے کہ جب بندہ خود اطراف کر رہا ہو جو بندہ چیف اگزیکٹیو ہو اور ہوتے ہوئے یہ کہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے لوگ بھوک سے مرتے ہیں مر جائیں یہ کہاں کہا انہوں نے یہ عمران خان صاحب نے ایک اپنے انٹریو میں شاید کسی دنیا یا سما کے کسی اینکر کو یہ انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ لوگ بھوک سے مرتے ہیں تو مر جائیں نہیں نہیں میرا نہیں خیال ایسی بات ایک سکر انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں اینکر نے یہ سوال کیا کہ لوگ بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں مار دوں انہوں نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے مگر میں اب بھی یہ کہوں گا حامد میر صاحب نہیں ریاست مدینہ کے حکمران کی تو ذمہ داری ہوتی ہے اچھا ریاست کے مدینہ کے آپ کو کوئی اثار نظر آئے ہیں دھائی سالوں میں تو پھر آپ ان کو اور کہنے کا موقع دیں مولانا تارک جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ کم از کم عمران خان ریاست مدینہ کی بات تو کرتا ہے اچھا اب ہم مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ ریاست مدینہ میں چکڑوں کا اعتصاب شروعات ہوئی ہے جو بندہ جو بندہ نام لے ان پاک ہستیوں کا اس پاک سرزمین کا تو اس کے بعد آپ نے ابھی یہ ایک کوٹ کیا ایکیس سالہ بچے کو ستی جو اسامہ ستی کو وہاں آپ کا کیا خیال ہے پھر آپ اس جیسے کل ابھی ایک وکیل اگوا ہوا اسی اسلام آباد سے تو آپ باقی چھوٹے شہروں کا قسموں کا حال آپ جانتے ہیں کہ پھر گورنس کا کیا حال ہوگا ان قانون کی بالت دستی میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں حامد میر صاحب کہ میں بھی اپنی زندگی کی انہیں تقریباً کھیل چکا میں سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین نے ہمیں بہت عزت دی مگر ہمیں بھی جاتے جاتے کچھ نہ کچھ واپس لٹانی چاہیے کیسے چیزیں اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بات نواز شیف کہہ رہا ہے اس پر منوہن نواز شیف سمیت میرے سمیت اگر اس پر عمل ہو جائے تو پاکستان کے نائنٹی پرسن مسائل حل ہونے کی جانتے ہیں جی چاند صاحب اتفاق کرتے ہیں تیکھیں میں جہاں تک بات آئے دیموکریسی کو مضبوط کرنا اور کہنا کہ سیاستدانوں کو رول آف لاغ کی طرف جانا چاہیے کانسیوشنل سپریمیسی کی طرف جانا چاہیے پارلیمانی ارزام میں تو پلکل اگر اس کی طرف آئیں تو سارے پریٹیکل لوگ ویلکم کریں گے لیکن آپ کے پردے کے پیچھے پر یہ تو نہیں آپ شریعت کے فتوے بھی لگوائیں جلسوں میں کھڑے ہو کے اور پھر آپ امپیر کی انگلی کی طرف بھی دیکھیں جو ندیم افسر چاند صاحب اب کہہ رہے ہیں نا میں سو فیصد ان سے اتفاق کرتا ہوں واہ واہ کیا بات ہے میں کہتا ہوں کہ جو بھی جمہوری سوچ رکھنے والا ہے وہ آئین قانون کی بالدستی میں ہی پاکستان کے مسائل دال سے اس پوزیٹیو نوٹ پر آپ دونوں کو بہت شکریہ لیکن میں نے چلتے چلتے ایک بڑی اہم بات یاد کرانا ہے آپ کو نہیں پوری قوم کو یاد کو یہ کرانا ہے جنرل موسی خانあり اس کے ساتھ قیدیعظم کے پاکستان جو Whisky یہ آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے لمحہ فکریہ ہے ایسے تو ہر برادری کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے لیکن جو ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو اگر آپ نے بہت بلند آواز کے ساتھ کنڈیم نہ کیا اس کی مضمت نہ کی تو پھر جو قائد عظم کا جو پاکستان ہے ہو سکتا ہے وہ اس کی جغرافیائی سرحدیں جو ہیں وہ ویسی کی ویسی رہیں لیکن سیاسی طور پہ سماجی طور پہ جو قائد عظم کا پاکستان ہے اس کو آپ قائم نہیں رکھ سکتے اس لیے اگر آپ نے قائد عظم کے پاکستان کو برقدار رکھنا ہے تو پاکستان میں جو ہزارہ برادری سمیت ج جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں قومیتیں ہیں ان کے حقوق کے لیے آپ کو کھل کر آواز بلند کرنی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ